شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماما ایڈیاز تو کیسے ہیں آپ سب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آج کی ویڈیو میں میں بنانے جاری ہوں گرم مسالہ گھر پر ہی ہم پسا ہوا گرم مسالہ کیسے تیار کریں گے اور اس میں کون کونسی چیزیں کتنی مقدار میں چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ایک توا لے لیں گے اور بالکل لو فلیم پر چلا کرنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی چار ٹیبل سپون زیرا چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سپیز زیرا اور دو ٹیبل سپون یہاں میں لے لوں گی کالی ثابت میرچیں اور ساتھ میں میں لے لوں گی دو ٹیبل سپون بڑی لائچی اور یہ داچینی ہے یہ میں نے لے لی ہے یہ بھی تقریباً لی ہے دو ٹیبل سپون یہ پھول ہے گرم مسالے میں یہ بھی میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون اور لونگ لے لوں گی میں ون ٹیبل سپون یہ سب زلائچی ہے یہ بھی میں لے لوں گی ایک ٹیبل سپون تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں گرم مسالے میں پیسنے والی ہوں تو ان چیزوں کو میں پہلے اچھے سے بھون لوں گی بالکل لوپ لیم پر اسے بھون لوں گی تاکہ یہ جلے بھی نہیں اور اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے کسی بھی چمچ کی مدد سے میں اسے ہلکا ہلکا ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں ان تمام چیزوں کو میں تقریباً چھے سے سات منٹ بلکل لوپ لیم پر ان تمام چیزوں کو ہلکے ہلکے بھون لوں گی چمچ اس میں میں برابر چلاتی رہوں گی تاکہ نیچے سے یہ جلے نہیں تو یہاں چھے سے سات منٹ میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اور اس ٹائم میں چلا بند کر کے اسے اچھے سے تھنڈا کر لوں گی اور اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی تیز پتہ تقریباً سات عدد میں نے اس میں ڈالے ہیں تیز پتہ تیز پتہ ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد میں اسے بلینڈر کی ڈبی میں ڈال کر اسے میں بلینڈ کر لوں گی تاکہ مسالے میرے اچھے سے پیس جائیں ان تمام مسالوں کو میں اچھے سے پیس لوں گی تاکہ یہ ایک پاورڈر کی شکل میں آ جائے مشین میں روک روک کر چلاوں گی تو یہاں ہمارے اچھے سے مسالے پیس چکے ہیں اس ٹائم میں اسے چھان لوں گی چھلنے کی مدد سے اسے اچھے سے چھان لوں گی تاکہ جو اس میں موٹے رہ گیا ہے وہ اسے میں دوبارہ سے پیس لوں پارک چلنے کی مدد سے میں اسے اچھے سے چھان لوں گی اب یہ مسالہ اس میں تھوڑا موٹا ہے اسے میں دوبارہ پھر سے پیس لوں گی اور اسے بھی چھان لوں گی پھر سے تو یہ ہے میں نے دوبارہ سے اسے بلینڈ کر لیا اور اسے پھر سے میں چھان لوں گی تو زبردس خوشبو کے ساتھ ہمارا پیسا ہوا گرم مسالہ ہو چکا ہے تیار اور میں اسے گھر پر ہی تیار کرتی ہوں تمام ثابت مسالے لانے کے بعد اس طریقے سے میرا زبردس خوشبو کے ساتھ مسالے ہو چکے ہیں تیار تو آپ لوگ کمیٹس کے ذریعے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ گھرم مسالے کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز میں لے کر آتی رہوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لال لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا کیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی